بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی دیسی فورڈ کیچن میں ویلکم میں امید کرتی ہو میرے تمام دیکھنے والے ویورٹس خرید سے ہوگی آج ہم بیف کورما بنائیں گے جس کے لئے ہمیں جو جو انگریڈیورز چاہیے وہ یہ ہیں بیف چاہیے آدھر کلو سپائسز میں چاہیے نمک سوکا دھنیا پیساوہ کھلدی پیسا گرم مسالہ یہ سب ون ون ٹیبل سپونڈ ڈالنا ہے پیاس چاہیے چار عدد ان کو فرائی کر لیں گے رہی چاہیے آدھر کلیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپونڈ آئل چاہیے اور یہ پیکٹ کا کورما مسالہ ہے یہ 2 ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے کالی مچے چاہیے چھے عدد بڑی الائچیاں چاہیے دو عدد لاؤنگے چاہیے تین عدد اور ساتھی چھوٹی الائچیاں چاہیے دو عدد دیم آن کر دیا ہے اب آئل ڈال دیں گے ایک پیالی جب آئل موڑا گرم ہو جائے گا پیازوں کو ڈال دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے پیازوں کو براؤن کر لیں گے پیاز براؤن ہو رہے ہیں پیازوں کو براؤن ہو چکے ہیں اب ہم پیازوں کو نکال لیں گے پیازوں کو اب جو پیازوں کو براؤن کیا تھا ان پیازوں کو ہم پیس لیں گے دہی کے ساتھ جس آئل پہ پیاز پرائی کیے تھے اب اسی آئل میں لانگر ڈال دیں گے تین آدھ کالی برچے چھ آدھ اور ساتھی چھوٹی الائچیاں دو آدھ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم بیپ ڈال دیں گے آدھا کلو الائچی اور نارچینی ڈال دیں گے کھوڑا سا بھون لیں گے ادھا کلیسن کا پیز ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ادھا کلیسن کے پیز کو ساتھ بھونیں گے بیپ کھوڑا سپائسز ڈال دیں گے سارے لمس کھوڑا پھنیا پیساوہ ہلتی اور پیسا گرم مسالہ ڈال دیں گے سب ایک ایک کھانے کے کمشاہ ڈالا ہے اور سارتی کورما مسالہ ڈال دیں گے جو کے پیکٹ کا ہے ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے دو گلاس پانی ڈال دیں گے میڈیم فلیم پہ گوشت کو گلانا ہے گوشت ہمارا کل چکا ہے اب دہی اور پیاز ڈال دیں گے دہی اور پیاز کو ایک سار کیسا مکس کر دیں گے اچھی طرح میڈیم فلیم پہ کورما پک رہا ہے جب تیل اوپر آ جائے گا اور دہی کا پانی سوک جائے گا پھر ہمارا کورما تیار ہو جائے گا ڈککن ڈک دیں گے کورما تیار ہو چکا ہے تیل اوپر آ چکا ہے اب ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائنل لوگ آپ لوگ بھی اس رسیپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنا فیڈبیک لازمی جائے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سکسرائب کرنا بگ بھٹیے گا اپنا بہت خیال رکھے گا گاؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ